کسولی لیٹ فیسٹیویل میں پنجاب کے منطری نفجور سنگھ سدھو دوارہ دیئے گیا بیان اب طول پکڑتا جا رہا ہے اس بیان پر ہیمارچل ویدان صبح کے عدیقشہ راجی بندل نے تیکھی پرتکریا دیئے اور جم کر بھروت کرتے ہوئے کہا کہ سدھو کو سوالوں کے کٹھ گھرے میں بھی کھڑا کیا آپ کو بتا دیں کہ کسولی میں نفجور سنگھ سدھو نے پاکستان کو دکشن بھارت سے بہتر بتایا اور کہا کہ پاکستان میں جا کر انہیں بہت اچھا لگتا ہے اور اگر وہ تامل نادو جاتے ہیں تو بھاشا سب سے بڑی بادہ ہے کھانا بالکل الگ ہے لیکن پاکستان میں کھانا اور رہنسین پنجاب کی ترہی ہے یہ بات اب بھاجپا کے گلے نہیں اتر رہی ہے اور انہوں نے دیش پریم کا ویرود بھی جتایا ہے اور سدھو کے اس بیان کو دیش کی توہین تک گھوشت کیا ہے برادرہوڈ 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 ہمیں why are we forbidden to go to America یہ کوئی ایک بندے کی بات نہیں دو بندوں کی بات نہیں سرکاروں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ دس کروڑ لوگوں کے لیے قدم اٹھائیں نہیں اٹھائیں تو میں تو بھائی ہندوستانی ہوں اور میری رگ رگ میں ہندوستانیت ہے میں سرکار کو التجا کر سکتا ہوں دیکھئے کتنی بار ادھر سے یہ بات آ چکی اور ذکر آتا ہے کہ خون خراب آئے تو فباد جی نے کہا کہ اگر یہاں تین مرے ہیں تو ہمارے یہاں بھی تو آٹھ مرے ہیں ہم اپنا ہی نہیں روک پا رہے ہیں آپ بھی اپنے یہاں پہ نہیں روک پا رہے ہیں اگر ٹاکس ہوں گی پیس ہوگا تو یہ سب رکے گا کوئی ماتا پتا اپنے کندھوں پہ بیٹوں کے چنازے نہیں اٹھائیں the only way to stop bloodshed is peace and that can never be stopped نہیں تو پھر بھائی یہ ہائی کمیشن بند کر دو پھر یہ اید پہ جبھیاں ڈالنی بند کر دو یہ مٹھائیاں کھلانی بند کر دو ہائی کمیشن بند کر دو جس میں نہیں کائے دے سے کرو پھر تو سب کچھ پھر تو یہ مطلب اس کو کٹ ہی دو نا پھر یہ پکس آر دی اونلی وے forward ستر سال کے خون خرابے سے کیا مل گیا یہ بتا دو ہمارے بورڈر بند ہو گئے پنجاب بٹ گیا ہماری کسپت پہ تالے لگ گئے یا تو میں اپنے لیے کچھ ماموں تو کہو پھر میں پریم کی بات نہ کہوں تو کہو ہمارے کسی کن میں نہیں ہے بھائی ہمارجل ویدان صبح دیکھش راجیو بندل نے کہا کہ اکھنٹا میں ایک تا بھارت کی پہچان ہے یہاں الگ الگ بولی اور الگ الگ خان پان ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک تا جھلکتی ہے سبھی راجیوں کے لوگ بھارت کے لیے اپنی جان چھڑکتے ہیں بورڈر پر اپنی جان دینے کی آن بان اور شان کے لیے بھی تیار رہتے ہیں لیکن کسی راجی کی تلنا پاکیتان سے کر کر پاکستان کو بہتر بتانا بہت گلت ہے انہوں نے کہا کہ صدو ایک بار ٹریک سے اتر گئے ہیں تو انہوں نے گلت دشا پکڑ لی ہے اور یہ جاہیر ہو رہا ہے کہ ویوادوں کے کارن وہ کانگریس کے لیے سردرد بنتے جا رہے ہیں صدو جی نے ایسا بیان کیا کہ تامیل نادو میں جانا تو بھاشا سمجھ نہیں آتی ہے کھانا پانا ٹھیک نہیں لگتا ہے دو دنو آ رہے سکتے ہیں ٹھیک ہے پر پاکستان میں جائیں تو ان کا سب کچھ اپنے سا لگتا ہے شاید صدو جی بھارت کی ویویدتہ اور ویویدتہ میں ایکتہ کو کب سمجھیں گے یہ سمجھ سے پڑے تامیل نادو کا ویکتی ہماری سیماؤں پر جا کر کے سیماؤں کی رکشہ کے لیے اپنا سرواسوا ہوم کر دیتا ہے تامیل نادو کا ویکتی بھارت ماتا کا جائے کارا لگاتا ہے کیا صدو جی پاکستان کے لوگوں سے بھارت ماتا کی جائے کارا لگوا سکتی اور کہیں نہ کہیں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ صدو جی اب کانگریس والوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بنتے جا رہے ہیں کانگریس کو بھی اس بارے میں ویچار کرنا چاہئے